اور ہمیں اس سے فید اٹھانے کا موقع مل جائے اب یہ تئیس محصول ہے زندگی یہ ایک عارضی کردے کی طرح ہے اور یہ دنیا حقیقت کے ایک سرسپی عکس جیسی ہے صرف بچے یہ اصل کو چھوڑ کر کھلونے سے بہل سکتے ہیں اور پھر بھی انسان کھلونے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں یا اسے بے قدری سے توڑ کے پھیک دیتے ہیں اس زندگی میں ہر قسم کی انتہا سے دور رہو کیونکہ وہ تمہارے اندرونی توازن کو برباد کر دے گی صوفی کسی بھی انتہا پر نہیں جاتا صوفی ہمیشہ دھیمہ اور اعتدال پسند ہوتا ہے یہاں بات کی گئی ہے دھیمہ ہونے کی اور اعتدال پسند ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعتدال کا بہترین موجزہ ہے انس بن مالک جو گیارہ سال ان کے پاس رہے بطور خادم کے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہت سی دفعہ بہت سی غلطیوں ہوں نقصان بھی ہوا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی تھپڑ مارا نہ ڈھانٹا اور ہمیشہ زندگی میں اعتدال کے طریقوں کو آپ نے پرموٹ کیا اور اعتدال پر رہے کیونکہ قرآن کا حکم بھی یہی تھا کہ ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا اور تم پر رسول اللہ کو گواہ ٹھرایا اور تم کو دیگر امتوں پر وسط میں تو ہم نہیں آئے ہم تو آخری امت ہیں وسط سے مراد یہ ہے کہ وسطی طریقے والی اعتدال کے طریقے والی جس میں انتہا پسندی نہ ہو حضرت ایوب انساری ساری رات جاگہ کرتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے بھوکے رہتے تھے جب آپ کو علم ہوا آپ نے ان کو بلایا اور ہدایت فرمائی اے ایوب انساری تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے کھایا کرو تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے آرام کیا کرو تیری روح کا تجھ پر حق ہے تھوڑی سی عبادت بھی کیا کرو اعتدال میں رہو انتہا پسندی اختیار مت کرو آپ نے کبھی بھی ہر وقت عبادت میں رہنا راتوں کو جاگتے رہنے کو پسند نہیں فرمایا آپ نے فرمایا میں روضہ بھی رکھتا ہوں اپنے ازواج کے پاس بھی جاتا ہوں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں افطار بھی کرتا ہوں سارے کام معمول کے مطابق کرتا ہوں اعتدال کے مطابق اعتدال دنیا میں حسین ترین طریقہ زندگی ہے جب آپ کسی بھی انتہا کو پکڑ لیتے ہیں تو انسانیت کے عمومی طریقوں سے باہر نکل جاتے ہیں راتوں کو جاگنا شروع کر دیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے رات تیرے آرام کے لیے بنائی اندھیرہ کیا اس کے لیے کہ تاکہ تُو آرام کر دن کو سونا شروع کر دیں وہ کہہ رہا ہے میں نے دن کو روشن کیا کہ اپنا رسک اس میں تلاش کر میرا فضل تلاش کر یہ ناربل بہیوئر کی بات ہے ٹائمنگ ہے اگر صحیح معنی میں اس کو سمجھیں اعتدال کو آٹھ گھنٹے سونے کے آٹھ گھنٹے نوکری یا کاروبار کے آٹھ گھنٹے معاشرتی تعلق عبادات اور ذاتی ضروریات کے چوبیس گھنٹے میں اللہ نے دن کو تقسیم کیا آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا کہ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن ابھی نہیں پھوٹتی تو پرندے اپنے گھونسلیں چھوڑ دیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اپنے پوٹے بھرنے کے لیے اور جیسے ہی مغرب بھی ادانے شروع نہیں ہوتی دن ڈھلتا ہے تو واپس اللہ اٹھاتے ہیں پرندے کیونکہ آپ کے استاد ہیں پرندوں کے ذریعے انسان نے اللہ نے انسان کو سکھایا ہے تو یہ بھی انہوں نے ٹیچ کیا کہ تُو نے اپنے دن کی ابتداء کس وقت کرنی ہے اور دن کی کام کی انتہا کس وقت کرنی ہے اعتدال کے لیے ایک متدل طریقے سے کہ کیسے آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اگر اس کے مطابق آپ جلدی سوئیں تو جلدی اٹھیں اعتدال کا طریقہ اپنے معاملات زندگی میں اعتدال پیدا کریں ڈپریشن فرسٹیشن بیچینیاں آپ کو چھوڑ دیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق آپ زندگی گزاریں ظلم ہے انسانیت کے ساتھ یہ بات کیا نا کہ جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرو میں کہتا ہوں جتنا تم سے ممکن ہے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرو جتنا ممکن ہے پھر بھی تم سے بھول ہوگی پھر اس نے اس کے لیے راستہ دے دیا اعتدال کے لیے کہ جب بھول ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لیں مجھ سے توبہ کر لیں خودکشی نہ کر لیں کسی کی جان نہ لے لیں مجھ سے معافی مانگ لیں اور کیا حصول دیا کہ اگر تو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے معاشرے کو اعتدال میں رکھنا چاہتا ہے تو معاف کرنا سیکھ لیں لوگ کو معاف کرنے کا گر سیکھ لیں جب تو معاشرے کو معاف کرے گا اللہ تجھے معاف کرے گا اس کے بدلے میں تو یہ اعتدال کو قائم رکھنے کے لیے فرمولہ پروردگار عالم نے دیزائن کیا اس لیے کبھی بھی کوئی میں نے ایسا سوفی نہیں دیکھا اب میں تو حیران ہوتا ہوں سوفیوں کو جب میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں جو شخص معاشرے کا دھدکارہ ہوا ہوتا ہے مشہور ہوتا ہے بد کردار اسے بھی سینے سے لگا لیتے ہیں مجھے سمجھ میں آئی بات میں میں ان کو سوفیوں کو سیائی چوز کہتا ہوں ایک زمانے میں بلیٹنگ پیپر چلا کرتا تھا کیونکہ ایسے لمبے لمبے پین ہوتے تھے جن سے سیائی سے ہم لکھتے تھے تو بلیٹنگ پیپر پھیرتے تھے تو وہ جتنی سیائی پھیلی ہوتی تھی اسے چوس لیتا تھا تو یہ لوگوں کی گندگی کو سینے سے لگا کے چوس لیتے ہیں اور اسے واش کر دیتے ہیں اور اسے پھر اللہ کے مسلحے پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اس بندے کو لے آیا ہوں اب تو اس کو قائم رکھنا پکا رکھنا اس پہ کرم کرنا اس پہ مہربانی کر دینا تو اعتدال وہ راستہ ہے یہ رسول اللہ کا موجزہ ہے اعتدال اگر آپ معاشرے کو گلدار بنانا چاہتے ہیں دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں اعتدال کو اپنا لیں انتہا پسندی چھوڑ دیں نہ دائیں نہ بائیں درمیانی راستہ اختیار کریں جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ روضہ بھی رکھو اور افتار بھی کرو سختی نہیں ہے اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے تو بھول کے کھا لیا تُو نے تیرا روضہ ہو گیا تُو سفر میں آدھی نماز کر لے تیرے نماز ہو گئی پانے نہیں ملتا ریت سے ایسے دو ہاتھ مار کے تجمم کر لے آسانیہ دیئے اس نے جب اللہ کی سنت کو آپ اپنا لیں گے کہ ہم نے معاشرے کو آسانیہ دینی ہے تو معاشرہ متدل ہو جائے گا آپ موسموں کو دیکھ لیں جب شدید سردی ہوتی ہے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور جب متدل موسم ہوتے تو آپ کے مزاج کی کیا کیفیت ہوتی ہے اعتدال کو کائنات کے حصل کو برقرار رکھنے کے لیے سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے ریسپیکٹ دینے کے لیے اختیار کریں اگر آپ نے اعتدال کا طریقہ پکڑ لیا تو آپ اللہ کے مقبول ترین لوگوں میں شامل ہوں گے اور آپ کو اللہ آپ کا انجام انبیاء کے ساتھ کر دے گا اعتدال کو پکڑ لیں جو اعتدال والا شخص ہوتا ہے وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا نہ کسی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں اپنے اللہ رسول کو بھول جائے اپنے اصل مشن سے ہٹ جائے اس میں کسی قسم کی انتہا پسندی نہیں ہوتی محبت میں بھی نہیں ہونی چاہیے نفرت میں بھی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی معاملے میں انتہا پسندی جو ہے وہ کسی حال میں بھی قبول نہیں ہے اس سے آپ بچیں یہی درست جو ہے شمس تبریز علی رحمہ آپ کو دے رہے ہیں اگر آپ نے اعتدال سیکھ لیا جیسے کہ صوفی ہمیشہ اعتدال پہ ہوتا ہے اور دھیمہ ہوتا ہے دھیمے سے یہاں کیا مراد ہے کوئی اس کے ساتھ گصہ کرے کوئی اس کی بیدتی کرے ری ایکٹ نہیں کرتا اس میں ری ایکشن نہیں ہوتا جس میں جتنا کم ری ایکشن ہوتا ہے وہ اتنا عظیم ہوتا ہے کائنات میں سب سے کم ری ایکشن اللہ میں ہے اللہ کے گھر میں تین سو سال بٹنگے رہے اللہ نے ری ایکٹ نہیں کیا تین سو سال کے بعد بٹ شکن بھیجا سب سے عظیم اس کے بعد سب سے زیادہ ری ایکشن کی کمی کملی والے میں نہ طائف والوں کے خلاف ری ایکشن کیا نہ مکہ والوں کے خلاف ری ایکشن کیا سب کو ماف کیا سب کے لیے قبول اسلام کی دعائیں کی ان کی فلا اور ان کی آفیت کی بچت کی دعائیں کی تو صوفی میں ری ایکشن نہیں ہوتا جس میں جتنا ری ایکشن کم ہوگا وہ اتنا اتدال پہ ہوگا اتنا اللہ کا بڑا بندہ ہوگا اتنا عظیم بندہ ہوگا موسیقا